دعوت خیل میں پی ٹائے سے و بستہ اور سابقہ کانسٹر گولستان خان بھرام خیل نے پی ٹائے کو چھوڑ کر مسلم لگنون میں شمولیت اختیار کر لیا ہے مسلم لگنون کے سرگودہ ڈویجن کے سینئر نائب صدر ہمیر حیات خان روکھڑی اور سابقہ ایم پی آئی آدھر عبداللہ روکھڑی کے عزاز میں گزشتہ شاہ بشاہی کا احتمام کیا گیا اس موقع پر مسلم لگنون کے سینئر نائب صدر ہمیر حیات روکھڑی کا کہنا تھا کہ مسلم لگنون کے ساتھ تھے اور ساتھ رہیں گے مسلم لگ ایک مقبول جماعت ہے مزید جانتے ہیں تنویر عبداللہ خان کے اس ریپورٹ میں جا کے یہ تصنیح اور تشرفی روک کہ ان کی وفات کے بعد انہیں ایسا محسوس نہ ہو کہ آپ ان کا پر صالحہ ہو جائے تو یہ ایک یوٹی ہے جو عمیر عبداللہ خان روکھڑی نے کی عمیر عبداللہ خان روکھڑی کے پاس جو عبداللہ خان روکھڑی نے کی اور اب یہ ذمہ داری میرے اور عزیر عبداللہ خان کے کانوں پیان پڑی تو ہم اپنا کام اپنی میں بتا رہے ہیں تو اس میں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے دلشتہ الیکشن میں پچھلے الیکشن سے زیادہ ہوئی اور اگر آپ تدریہ کریں تو میرا جو حرکہ ہے اہل اے چھیانوے وہاں پہ بندیاتی الیکشن میں دو ہزار سترہ میں جتنے بوٹ کاسٹ ہوئے تھے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ بندیاتی الیکشن میں ہمیں جب زیادہ کاسٹ ہوئے تھے کیونکہ زیادہ ہوتی تھے تو دو ہزارہ کی الیکشن میں بندیاتی الیکشن سے این اے چھیانوے کے اندر ستر ہزار بہت زیادہ کاسٹ ہوئے تھے سیاسی مجوہات کی بیان کرتا کہ لوگ جو ہے اب موازنہ کرنے بھی کونکشن میں آدھے ہیں کہ گزشتہ حکومت کل بھی مطبول ہے آج بھی مطبول ہے اور اس کی عوام کی اندر جڑے ہیں اور یہ آج جو آپ نے یہ فیصلہ آپ نے دیکھا ہے گلستان خان دہرام خیل صاحب کا یہ ایک بات نہیں یہ ایک کونی لڑی ہے